مارکٹ ویلیو ہوتی ہے وہ ویلیو وہ بجائے اب لوگوں کو وہ چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں اولاد پانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں ہماری شادی کو دو سال ہو رہے ہیں ہماری اولاد نہیں ہے میری اہلیہ اولاد پانے کی غرض سے ایک سال سے پیر اور چمعرات کو روزہ رکھ رہی ہے کیا روزہ میں بھوکا رہنے کی وجہ سے حمل ٹھہرنے میں کوئی دشواری ہو سکتی ہے سوہیل صاحب انڈیا سے لیکن حمل کا بھوک سے کوئی تعلق نہیں ہے پرگننسی تو روزہ رکھ کے بھی ہو سکتی ہے پیر اور چمعرات کا روزہ تو ویسے ہی سنت عمل ہے وہ تو ویسے ہی رکھنا چاہیے اور آپ کی وائف کی یہ نیت ہے کہ شاید اللہ اس کی برکت سے اولاد دے دے تو اللہ سے امید بھی کی جا سکتی ہے کہ عبادت کر کے جو دعا کی جاتی ہیں وہ زیادہ قبول ہوتی ہے حضرت زفریہ علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ رب لا تذرلی فردن وانتا خیر الوارسین اللہ مجھے اکیلہ نہ چھوڑ مجھے اولاد چاہیے تو بہتلین وارس ہے اور سورہ مریم میں جو اللہ نے ذکر کیا اذن آداربہ ندارن خفیہ آل ربینی وہنالعظم منی واشتعال الرسل شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیہ کہ اللہ میری بھڑیاں بوسیدہ ہو گئی بال سفید ہو گئے لیکن میں تجھ سے ابھی بھی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں تو اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی تو عبادت کر کے دعا مانگنے میں قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے باقی یہ کہ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائے بڑی آزمائش ہے یہ ہم جانتے ہیں اولاد سے تو گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے رس میں بھی برکت ہوتی ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اولاد دل سے دعا ہے میری آپ کے لئے دونوں کے لئے اللہ آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائے اچھا اولاد جو آج کل نہیں ہو رہی آپ کے واقعے سے میں اس کو جوڑ رہی جوڑ رہا ہے جنرل ہی ایک بات بتا رہا اولاد نہ ہونے کی بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے دیر سے شادی لڑکیوں کی جو عمر ہے نا وہ جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو ان میں حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو دیر سے شادیوں کا جو ہمارے معاشرے میں ایک روچھان ہے نا پڑھ لیں پہلے یہ کر لیں پھر یہ کر لیں پھر یہ کر لیں تو جب شادی ہوتی ہے تو وہ پھر حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ایک وجہ یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میہ بیوی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اولاد نہیں چاہیے تو حمل ٹھہرنے کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ انجیکشن لگوا لیتے ہیں اس کے بہت خطرناک سائٹ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سے بھی حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میہ بیوی کے ایک بچہ ہو جاتا ہے وہ اس میں اتنا لمبا وقفہ کر لیتے ہیں دوسرے بچے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمارے اختیار میں ہم جب چاہیں گے تین چار سال کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا لیکن وہ تین چار سال کے وقفے کی وجہ سے عورت کو نقصان ہوتا ہے اور وہ حمل پھر دوبارہ ٹھہرتا ہی نہیں ہو ایسے کئی کیسز آئیں ہیں تو اس لیے اور یہ بھی ایک بات بتاؤں کینسر کے بہت بڑے سپیشلیس نے بتائی مجھے براہرات سنی ہے کہ جو دیر سے لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں یہ بریس کینسر کا بھی ذریعہ ہے آج کل خواتین میں جو بریس کینسر کی بیماری بہت خطرناک پھیل چکی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیر سے شادیاں وجہ اس کی ہے کہ جو بریسٹ ہے وہ مچور ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں پھر جو مائے جب یعنی اس میں جب دودھ آتا ہے تو اس کی جو سیل کی جو ٹوٹ ٹھوٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹریبنس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کینسر کی طرف لے جاتی ہے تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں فطرس سے مت لڑو بھائی خدا سے لڑائی مت کرو فطرس سے مت لڑو اللہ سے مت لڑو اسلام سے مت لڑو جلدی نکاح کو پرووٹ کریں معاشرے میں تاکہ اولادیں بھی ہو وقت پر اور عورت کی صحت بھی اچھی ہو اور یہ جو پریس کینسر کی بیماری ہے کسی حد تک حصے بھی ہماری جان چھوڑی جائے میں یہ نہیں کہہ رہا صرف یہ کی یہی وجہ ہے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے دیر سے نکاح تو اور پھر جو حمل روکنے کی گولیاں ہیں اور جو انجیکشن ہیں یہ ساری نظام جو ہے نا عورت کے اندر کی نظام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں لیکن قربان جائیں فیملی پلیننگ والوں پہ وہ ہمیں بچے پیدا کرنے کے خود ساختہ جو ان کے بنائے وے نقصانات ہیں وہ تو بتاتے ہیں بچے روکنے کے جو اس سے زیادہ نقصانات ہیں وہ نہیں بتا رہے ہو تو یہ بھی ایک شامت عمال ہے بہرحال یہ میں نے آپ کے لیے نہیں کہا یہ میں امومی بات کی ہے کیونکہ ایک موضوع چل پڑا تھا تو میں نے کہہ اس میں بزاعت کر دوں میری دل سے دویل اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے وازفہ یعنی اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہو رہا ہوتا جلدی بھی شادی ہو جاتی ہے میہ بیوی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی نہ انہوں نے حمل روکنے کی کوئی تدبیش اختیار کی ہوتی ہے پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی اولاد پھر یہ اللہ کی طرف سے تو اللہ سے بس اچھی امیدیں لگانی چاہیے اور جو آزمائش مقدر اس پہ سبر کرنا ہے کوموڈیٹیز ٹریننگ کیا یہ حلال ہے کہتے ہیں کوموڈیٹیز ٹریننگ اور شیئرز ٹریننگ میں کیا فرق ہے اور کوموڈیٹیز ٹریننگ حلال ہے یا حرام محمد شاروک انڈیا سے لیکن شیئر کی تو ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ ہوتی ہے وہ تو کمپنی کے ایسٹس ہوتے ہیں اس کو یونٹس میں ڈیوائٹ کیا ہوتا ہے اور ہر یونٹ کی ایک قیمت متعین ہوتی ہے جو حقیقی قیمت ہوتی ہے جو مارکٹ ویلیو ہوتی ہے وہ ویلیو وہ بجائے اب لوگوں کو وہ چیزیں پروائیڈ کر کے اس کے ایک سیٹیفیکیٹ بنا دیتے ہیں اور سیٹیفیکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس کمپنی میں اتنے حصے ہیں اتنے حصے ہیں آپ کے اس کمپنی میں آپ اس کمپنی کے اتنے فیصد مالک ہیں یعنی اس کمپنی کے جو اساسیں ہیں ایسٹس ہیں اس کے آپ اتنے فیصد مالک ہیں تو شیئر جب بکتا ہے تو وہ اصل میں وہ سیٹیفیکیٹ نہیں بکرا ہوتا اس کے پیچھے جو اساسہ موجود ہوتا ہے وہ بکرا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے شیئرز کے خرید و فروغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیٹیفیکیٹ کے پیچھے کوئی اساسہ حقیقت میں ہونا چاہیے اس سیال نہیں ہونی چاہیے جیسے ابھی کمپنی وجود میں آ رہی ہے اور صرف رقمیں جمع ہوئی ہیں اس سے کچھ خریدہ نہیں کیا ہے پھر جو شیئرز اس کے مارکٹ میں بکیں گے ان کے پیچھے کرنسی ہے ان کے پیچھے پیسہ ہے تو اس میں یہ شرط ہے کہ اس شیئرز کو آپ فیس ویلیو پہ تو بیٹھ سکتے ہیں نفع اور نقصان پہ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ سیٹیفیکیٹ بکنے کا مقتل ہے کہ اس کے پیچھے جو کرنسی ہے وہ بک رہی ہے اور کرنسی کو اسی ویلیو پر بیٹھ سکتے ہیں آپ دس روپے کو دس روپے کے بدلے میں بیٹھ سکتے ہیں کیارہ یا نو میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ سود ہو جائے گا لیکن جب اس کے ایسٹس وجود میں آ گئے تو پھر آپ شیئر بیٹھنے کا مقصد ہے کہ ان ایسٹس میں اپنے یونٹ کو بیچ رہے ہیں اس حصے کو بیچ رہے ہیں تو اس میں کمی بیشی بھی جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سیٹیفیکیٹ آپ کے قبضے میں آ جائے کیونکہ سیٹیفیکیٹ کا قبضہ اس چیز کا قبضہ شمار کیا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز تمہارے قبضے میں آئے وہ نہیں بیچو صحیح حدیث ہے قبضے میں آنے سے پہلے آپ چیز نہیں بیچ سکتے سوائے زمین جائداد کے تو یہ چیزیں آپ لی بیچ سکتے آگے اس لیے کہتے ہیں کہ شیر جب تک آپ کے نام پرانسفر نہیں ہو جاتا تو جب پرانسفر ہو جائے گا تو اس کو قبضہ سمجھے جائے گا اس کے بعد آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں اور شیرز کی خرید و فروخ میں فورورڈ سیل فیوچر سیل یہ بھی حرام ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیچ نہیں رہے ہوتے بس ایک قیمت طے کر لیتے ہیں پھر فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ قیمت بڑھ گئی ہے تو وہ آپ کو دے دیتا ہے کچھ پیسے اگر قیمت گر گئی ہے تو آپ اس کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں فرق برابر کرنا یہ بھی حرام اور نہ جائے جائے حقیقی بے اور شیرہ ہونی چاہیے کہ آپ شیر بیچیں وہ آپ کے قبضے میں آئے اور حقیقت میں بیچیں آپ اس کو ایسا نہ ہو کہ ہفتے کی دن دیکھ لیں گے کیا ہوا کہ بڑھ گئی ہے قیمت یا گر گئی ہے یہ بھی جائز ہے اور جو آپ نے پوچھا ہے دوسرا معاملہ کوموڈیٹیز ٹریڈنگ کا تو اس میں عام طور پر ہوایی خرید و فروغ تو رہی ہے حقیقت میں چیزیں بکتی نہیں تو اس میں اگر واقعتاً حقیقت میں کوئی چیز بک رہی ہے خرید و فروغ کا عمل ہو رہا ہے ایک چیز قبضے میں آ کے آگے آپ سیل کر رہے ہیں تو تو یہ عمل جائز ہے ورنہ جس طرح سے عام طور پر ہو رہا ہے کہ صرف چیز دکھائی جاتی ہے حقیقت میں نہ قبضہ کیے جاتا ہے نہ وہ آگے اس کو ریسیف کرتا ہے بلکہ وہ آپ نے اس کو پہنایا اس نے آگے کسی کو پہنایا اور اس نے آگے کسی کو پہنایا اور آخر میں آگے دیکھ لیتے ہیں کہ چیز کی ویلیو بڑھ گئی ہے یہ گر گئی ہے بڑھ گئی ہے تو آپ ترطیب لوگ پیسے ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیتے ہیں گر گئی ہے تو سب کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ خالص دعا ہے تو اس لیے حقیقت میں خرید و فروغ کامل ہونا چاہیے ہوائی باتیں نہیں ہون چاہیے گسل کے دوران کیا سطر کو چھو سکتے ہیں کیا گسل کے وقت ہم صفائی کی غرص سے اپنے سطر کی جگہ کو چھو سکتے ہیں نیز کیا سطر کو چھونے سے وجود چوڑ جاتا ہے یا نہیں ساجس صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں یہ گسل کرتے ہوئے اپنے سطر کو ہاتھ لگا کے ہی دھویا جاتا ہے آپ میں پتہ نہیں کس طرح سے یعنی کیسے آپ کہنے کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو دھوئیں گے جیسے تو ہاتھ لگا کے اچھی طرح سے اس کو دھونا چاہیے جہاں بھی نقاکی لگی ہوئی ہے پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے صحیح مقاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غصل فرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی جگہ سے جہاں بھی آپ نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے صاف کرتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پر اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرتے تھے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ منی جو ہے ناپاک ہوتی ہے کیونکہ غصل جنابت میں امی آئیشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تو اس ہاتھ کو بھی جس پہ منی لگی ہوتی تھی اس کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ اچھی طرح رگڑتے تھے تاکہ وہ بھی رگڑنے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جب وہ اشلوم میں جائیں تو آپ پہلے جہاں جہاں جسم پہ گندگی لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھویں اس کے بعد ہاتھوں کو آپ اچھی طرح سے آج کل زمین پہ مٹی نہیں ہوتی تو سابن ہے سابن سے اچھی طرح سے آپ ہاتھ دھو لیں تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائیں گے اور سابن نہیں ہے تو پانی سے اچھی طرح رگڑ لیں تو بھی ہو جائیں گے یہ وہمیوں کے لئے میں نے بتا دیا ورنہ وہمی جو ہے وہ سابن کے انتظار میں پیٹھا رہے گا تو بہر کو نکلے گا وہ واشروم سے صبح کے گیا وہ کہے گا مفتی صاحب نے کہا تھا سابن تو سابن میں نے ویسی مثال دے دی اس سے آسان ہو جاتا ہے جذب مر جاتے لیکن اگر آپ پانی سے بھی اچھی طرح ہاتھ رگڑ لیں گے تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے باقی یہ کہ سطر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا بعض فقہ کی رائے ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے اور اسی پر امام ونفہ کا فتوہ ہے کہ سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو فقہ ہنفی میں اسی پر عمل کیے جاتا ہے